مودی کی پالیسیاں بھارت کو عالمی سطح پر تنہا کرتی جا رہی ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان نے گزشتہ سال ہندوستان میں ہونے والے انتخابات سے پہلے کہا تھا کہ اگر مودی کو کامیابی ملتی ہے تو پاکستان کے لیے بہتر ہوگا اپوزیشن جماعتوں نے اس وقت عمران خان کو مودی کا یار کہا اور شدید تنقید کی لیکن اب عمران خان کی بات درست ثابت ہو رہی ہے مودی کا دوبارہ الیکشن جیتنا پاکستان کے لیے نیک شگون ثابت ہوا گزشتہ ہفتے بھارت کے قریبی دوست ایران نے چاہ بہار بندرگاہ اور گیس پروجیکٹ سے بھارت کو آؤٹ کیا اور اپنا پلڑا چین اور پاکستان کے حق میں ڈال کر سی پیک کی حمایت کا اعلان کیا اور اب بھارت کا ایک اور قریبی دوست ملک بنگلہ دیش بھی بھارت کو آنکھیں دکھا رہا ہے کئی ماہ سے ملاقات کی درخواستوں کے باوجود بنگلہ دیشی وزیراعظم حسینہ واجد نے بھارتی ہائی کمیشنر سے ملاقات نہیں کی حسینہ واجد کی جانت سے ملاقات نہ کیے جانے دوزار انیس سے تمام بھارتی منصوبوں کی سست روی حساس منصوبے چین کو دیے جانے کے بعد ہپے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ بنگلہ دیش نے بھی بھارت سے فاصلہ افتیار کر لیا ہے اور اس کا جکاؤ چین اور پاکستان کی جانے بڑھا آئے بھارتی اخبار دی ہندو نے رپورٹ جاری کی ہے کہ دوزار انیس میں وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کے دوبارہ منتخب ہونے کے بعد تمام بھارتی منصوبے سست روی کا شکار ہیں جبکہ چینی انفرسٹرکچر کے منصوبوں کو دھاکہ کی جانب سے زیادہ حمایت مل رہی ہے دان نیوز کے مطابق بنگلہ اخبار کے ایڈیٹر شن ملدیتا نے ایک مضمون میں کہا ہے کہ بھارت کی تشویش کے باوجود بنگلہ دیش نے سلیٹ میں ائرپورٹ ٹرمینل بنانے کا ٹھیکہ ایک چینی کمپنی کو دیا ہے بھارتی ہائی کمیشنر ریوہ بنگولی داس چار ماہ سے بنگلہ دیش کے وزیراعظم کے ساتھ ملاقات کے لیے کوشش کر رہے ہیں لیکن انہیں ملاقات کا وقت نہیں مل سکا بھارتی اخبار کے مطابق بنگلہ دیش کا جھکاؤ بھی ایران کی طرح اب چین اور پاکستان کی جانب دکھائی دیتا ہے دو طرفہ تعلقات کی صورتحال کے بارے میں تفسر ایسے وقت میں سنے آئے جب شیخ حسینہ واجد اور وزیراعظم عمران خان کے درمیان بودھ کے روز ٹیلی فونک رابطہ ہوا تھا پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات میں بہتری کی حوصلہ افضاء امیدوں نے بھارت کی امیدوں پر پانی پھیر دیا بھارت کو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات میں بہتری سے پریشانی ہونے لگی جس کا اظہار بھارتی وزارت خادشاہ نے کر دیا ہے ترجمان بھارتی وزارت خادشاہ کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان قربت میں چین خفیہ کردار ادا کر رہے نپال، سری لنکا اور مالدیب کے بعد بنگلہ دیش جنوبی ایشیا کا چوتھا ملک ہے جس کے ساتھ چین قریبی تعلقات بڑھا کر کتے میں اپنے سیاسی اثر و رسوخ میں اضافہ کرنے کی کوششیں کر رہے موسیقی